آتاج دیفنڈر سارت سانی چلو پلیس سائلنس سب کو پلس فن کا شیڈل مل گیا سر سانی موسیقی 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 فلوٹ کر رہے اور نیچے ایک سپرنگ ہے اور سپرنگ کانسٹنٹ کے سپوز یہ ایک میں نے کیا کیا بلوک نیچے آ گیا اس کے اوپر ویٹ ہم نے و لگا دیا اور سپرنگ کمپریس ہو گیا کے لیندھ ایل اور لیندھ مجھے معلوم نہیں کتنی اندر کتنی باہر ایک چیز معلوم ہے کی کیوں کی دنسٹی رو ہے تو لیکوڈ کی دنسٹی کتنی ہے تو سب سے پہلے میرے کو یہ ڈیسائیڈ کرنے ہے کہ اگر میں ایک بلوک کو ایک بلوک کو فلوٹ کرواؤں پیر رہے اس کی دنسٹیز میں فرق ہے لیکوڈ کی دنسٹی کچھ اور بلوک کی دنسٹی کچھ اور تو اس کیس میں کتنا پورشن بلوک کا بہار ہوگا کتنا پورشن اندر ہوگا that can be calculated ایسا کوشن ہم نے پہلے کیا ہوئے مان لو ایک بلوک ہے اور مان لو ایک لیکوڈ ہے مان لو ایک minute کے لئے کہ اس کا V portion V dash portion inside ہے تو V minus V dash portion outside ہے چھوٹ کر رہا ہے اور لیکوڈ کی دنسٹی کتنی ہے لیکوڈ کی دنسٹی 2 row ہے اور solid کی دنسٹی کتنی ہے رو ہے یاد ہے fraction نکال لو آئیس برگ کا کتنا اندر کتنا پورشن ہے اتنا portion لیکوڈ میں ہے تو volume of لیکوڈ کتنا ہوگا V dash weight کیا ہوگا V dash into 2 row into G ٹھیک تو weight of liquid is placed must be equal to whole weight of the body اور whole weight کیا ہوگا V volume of body into hence to your body into G تو چیک کر لو یہاں سے V dash upon V کی value ہافہ رہی ہے solve کر کے V dash upon V کی value ہافہ رہی ہے اس کا مطلب کی آدھا portion لیکوڈ میں ہوگا آدھا portion air میں ہوگا اس کا مطلب یہی ہے نا any doubt اس میں ٹھیک گیا نا یہاں در تو آپ کو یہ جن کو properties کی بہت practice ہو جاتی ہے ان کو یہ solve کرنے کی جو اتنی ہوتی ان کو یہ trick پتا ہوتا ہے کہ اگر block کی density پانی کی density سے آدھی ہے تو وہ آدھا بہار ہوگا آدھا پانی کے اندر ہوگا densities decide کرتی ہیں fraction densities decide کرتی ہیں کہ کتنا portion بہار ہوگا کتنا portion اندر ہوگا for example اگر liquid کی density 2 row کی جگہ 3 row ہوتی تو یہ 3 row تو یہ بھی کیا ہو جاتا 1 by 3 یعنی کہ کتنا portion v- کی value اس case میں کیا آتی v by 3 v by 3 کا مطلب 1 third portion پانی میں باقی portion ہوا یعنی density کو دیکھتے ہو آپ judge کر سکتے ہو کہ کتنا volume اندر ہوگا کتنا volume باہر ہوگا ٹھیک کہا تک تو میرے اس question میں آپ کو یہ given ہے کیا اس میں density half ہے تو سمجھو اس کا آدھا portion اندر آدھا portion باہر اس لئے ل by 2 portion outside ہوگا ل by 2 portion inside ہوگا اس کے بعد کیا ہوا میں اچھا والا float کر رہا تھا میں نے اس کے اوپر w weight رکھ تو اس case میں یہ پورا completely کیا ہوگیا emers ہوگیا completely emers ہوگیا ڈوب گیا بالکل نیچے تک اور spring کیا ہوگیا compress ہوگیا spring کیا compression بولو کتنی ہے l by 2 کیوں کیونکہ پہلے block l by 2 اندر ہے اب یہ portion block inside آگیا تو یعنی spring کی compression کتنی ہوگی l by spring بھی تو اگر block l by 2 نیچے آگیا تو spring بھی l by 2 نیچے ہوگیا جاندہ clear without اس آگے آپ کو اس میں نکال لیں w کی value کتنی رکھی w میں نے کیا رکھا دیکھو w کیا رکھا یہاں تک تو جو case تھا وہ تھا اوپر ہے اب یہ portion کہا نیچے آگیا تو یہ کس کی بجے سے آیا w کی بجے سے آیا w کس کس کو handle کرے گا w will be equal to what additional additional up thrust plus spring کی force اس کے equal دیکھو w weight اگر ہٹا دوگے اگر w weight ہٹا دوگے تو جتنا جتنی body اندر ہوگی up thrust ہوتا ہی زیادہ ہوگی یہاں تک بھی up thrust لگ رہا تھا کوئی problem نہیں ہے پہلے case میں اپ thrust لگ رہا تھا لیکن جب w weight رکھا تو یہ portion بھی پانی میں چلا گیا زیادہ up thrust ہوگیا کس کی وجہ سے ہوا w کی بجے plus spring کے اندر بھی کی آگئی force آگئی کس کی بجے سی آئی w کی بجے سی آئی w یعنی دو چینوں کو generate کر رہے ایک spring کی force کو generate کر رہے اور دوسرا کیا کر رہے دوسرا additional up thrust اور spring کی force دو چیزوں کو generate کر رہے پوائنٹ کلیر رہے یہ بات سب سمجھ جا رہی ہے کہ w اگر آپ ہٹا دو گے میں up thrust کی بات نہیں کر رہا میں additional up thrust کی بات کر رہا up thrust کا مطلب کیا ہوتا weight of water displaced پانی تو پہلے بھی displaced displaced ہو رہا تھا یہ ویلیم پانی displaced کر رہا تھا پر میرے کو یہ نہیں چاہیے میرے کو یہ پورشن پانی میں گیا آدھا پورشن تو اس نے ایکسٹرا پانی کتنا displaced کیا وہ میرا additional up thrust ہے سمجھ آرہ اور یہ additional up thrust کس نے generate کر آیا پانی کس نے displace کر آیا w سمجھ آرہا یہاں تھا تو اس کی value نکال لیں تو یہ shaded portion پانی میں جا چک ہے اس کا پہلے volume نکال کیا ہوگا کیونک یہ cube ہے تو اس کا area l into l اور یہ کتنا additionally اندر چلا گیا l by 2 اس کا volume extra پانی جو displaced ہوا اس کا volume کیا ہوگا l into l into l by 2 ٹھیک ہے رہا تھا اور اگر میں اتنے portion کا کیا نکال لوں weight نکال into density water کی کتنی ہے 2 into g میں کیا نکال رہا ہوں weight of water displaced جو اوپر والے portion میں کیا تو میں اس کا کرتا ہوں additional up thust کی جگہ پھوٹ کر دیتا ہوں l into l into l by 2 plus ساتھ میں کہے گی spring کی force اور spring کی force k times x x کی جگہ کی پھوٹ کریں گے l ٹھیک یہاں تھا پھوٹ 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 یہ سمجھ آیا step اس میں کیا کرنے یہ شیئیڈ دیکھ رہے ہو شیئیڈ اس کا volume کیا ہوگا اس کا area کیا ہوگا base l into l l by 2 ہم کیا نکال رہے ہیں اب thrust weight of water displaced this volume into density into g اس کی density پانی کی کیونکہ اب thrust میں کس کی density آتی ہے water کی ٹھیک ہے نا یہاں تک پہلا question clear کیا میں نے ایک اور question بھی دیا تھا youtube wala ok acceleration نکالنے کو میں نے کہا ہوگا شاید دیکھو دیکھو اب ہم کیا کرنے والے ہیں suppose ایک youtube میں نے لی یہ رہی یہ تیکھنے میں unequal لگ رہی ہے پر یہ ہے یہ equal ہر طرف سے یہ لو اس میں water کا level یا liquid کا level different ہے یہاں پر h1 ہے اور یہاں پر h 2 ہے اور اگر یہ different ہے جب liquid تو سیم ہے یہ اس لیے different ہے کیونکہ یہ tube آگے کی طرف کیا کر رہی ہے accelerate a ٹھیک یہ a اور یہ a ٹھیک اور question میں یہ بھی given ہے کہ یہ a acceleration ہے a area ہے پانی کیونکہ چیز ہوا کیونکہ چیز جب tube accelerate کر رہی ہے تو پیچھے کی طرف کیا لگ رہی ہے سوڑ جس وجے پانی پیچھے اکٹھا ہو گیا یہ بھی clear ہے تو لیول میں کیا آگیا ڈیفرنس آگیا آپ کو کیا نکال لیں آپ acceleration a نکال لیں کیا ہوگی اگر آپ acceleration a نکال نہیں ہے سب سے بیلے میرے کوئی چیز بتاؤ کی یہاں پر اگر پریشر پی ون ہے یہاں پر پریشر پی ٹو ہے تو اور یہاں پر جو لیند ہے وہ کتنی ہے l ہے تو بتاؤ p1 minus p2 کیا ہوگا ویسے pressure difference کیا ہوتا h rho g horizontal کے case میں acceleration a to h rho g نہیں ان دونوں کے بیچ میں distance kia l density liquid into a acceleration g کی جگہ یہاں پر کیا ہے a اگر vertical نکال رہی ہوتے то g horizontal acceleration ہے to a اور اگر acceleration نہیں ہے a zero تو p1 اور p2 کی value exactly same ھیک اگر میں پوچھوں کی p1 کی value کی p1 کی value تو p1 p1 means یہاں کا pressure اس point کا pressure اس point کا pressure بولو اس point پر pressure کیا ہوگا pressure due to atmospheric plus h1 rho g سمجھ آیا p1 کی value میں نے کیسے put کی ھیک point پر پوچھ رہا ہوں ہر دنیا کے point پر atmospheric pressure نے تو کام کر نہیں کر رہا اس کو کی بھول جاتے ہو p atmospheric plus h1 rho g minus p2 کی جگہ بولو p atmospheric minus sorry plus h2 rho g is equal to l rho a تو یہاں سے یہ cancel ہو جائے گ g into h1 minus h2 divided by l answer یہ 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 ہے میں ہمجھ آرہا نا کیسے کوشن solve کر نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ کیس میں ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم نے ٹوپک کرنا ہے ایفلکس تھوڑا اچھے سے ڈیٹیل سے ایک ایک کوئنٹ لے کے کریں گے کیا تو انہیں پہلے بھی ہوا ہے پہلے ہم نے نا سی بی ایسی لیبل کا کیا تھا فڈا فٹ اپنے کام کیا پیپر دیا اور ہم مارکس کو اپنے بتانے نہیں ہوتے کبھی پھر چلو جو بھی ہے ملکہ پیپر میں آیا کچھ گرنولیز گرنولیز آئی تھی آپ کتنا مجھے بالوگ ہم ایک بار پھر سے اس کو اچھے سے ایک بار دیکھتے ہیں اور بہت اچھے دیکھتے ہیں question سب سے پہلی پہلا concept سمجھے لو پھر اس کو use کریں گے اگر مانگ لو یہ ایک container ہے container میں water ہے یہ ایک hole ہے hole میں سے water باہر نکلے گا اگر water کا level اس hole سے h ہے تو یہ velocity کیا ہوگی under root of 2g quite out اس میں یہاں تک سکتا ہے next اب ایک چیز سمجھو پانی بہت تیزی سے باہر نکلے گا ٹھیک ہے اور مان لو اس کا جو area ہے یہ a0 ہے اور اس کا area a0 ہے تو اگر میں بولوں volume flowing per second بولو hole میں سے کتنا ہے تو آپ کیا بولو گے v into a0 into v a0 into under root of 2gh وہ کیوں area into velocity will give what volume flowing per second put out پانی بہت تیزی سے باہر بھی نکلے گی یہ تو بھولی جاؤ نا tank ایک دم نیچے کھلی ہو تو نظر آئے گا دیرے 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 اس کا پانی کم ہوگا because اس کا area بہت بڑھا ہے ٹھیک it means کہ اگر میں یہ بولوں کہ مان لو یہ tank کا level نیچے گر گیا by a very small displacement d y تو یہاں کہ یہ volume کتنا ہوگا a into d y area into distance is volume اتنا volume کھلی ہو گیا اور let's say یہ volume کتنی دیر میں کھلی ہوا ڈی ٹی ڈی ٹی یہ بھی نے کیا نکال دیا volume flowing per second یہ tank کے case میں tank کے case میں کیا آگیا volume per second یہ اور یاد رکھنا اس کے آگے ہمیشہ sign minus آئے گا minus کیوں کیونکہ tank کا پانی کھلی ہو رہے جتنا جب tank کے case volume per second put کریں گے وہاں پر volume per second یہ whole کا volume per second اور دونوں کی value exactly کیا رہے گی same کیونکہ volume flowing per second خالی کہا سے ہو رہے اور if اس میں سے tank کا اور volume flowing per second magnitude کیا رہے گا equation of continuity can be applied in this پہلا step clear ہے یہ پر volume flowing per second اگر نکال نکال یہاں volume flowing per second نیچے کی طرف جا رہے area a distance d volume آگیا volume time سے divide volume per second جو کی برابر ہو clear سمجھ میں آرہی یہ یہ concept ہے ٹھیک ایک اور طریقہ ہے اس concept کو سمجھانے کا چلیں next کوئی کوششن نہیں ہے کوششن میں اپلائے کریں گے بین چھو ڈیو 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 موسیقی ایفلکس کا دوسرا کیس دیکھو سپوز اگین وہ ٹینک ہے اگین یہ وہی لیکوڈ ہے یہ وہی اوریفیس ہے اوریفیس جو ہے اس کا مان لو ایک منٹ کے لیے جو بھی ہے اوریفیس میں سے وارٹر نکلے گا ویلاؤسٹی آف ایفلکس کے ساتھ ٹھیک اب ایک چیز دیکھو یہ لیول آف وارٹر کبھی نہ کبھی یہاں پہ آئے گا نیچے آگیا کھالی بھی تو ہوگا یہ کھالی ہوگی اس کی بلکل لائن میں آگیا اوریفیس میں اب اس کے اندر سپوز یہ ایریہ یہ والا ایریہ یا ہول کا ایریہ ایک ہی بات ہے ہول کی لائن میں آگیا ہول کا ایریہ کتنے ہیں مان لو اے تو اس کا کراس سیکشنل ایریہ بھی اے ہوگیا وارٹر کا ایک ہی اتنا ہی پورشن کنسیڈر کرنے ہیں جتنا ہول میں سے پاس ہو جائے باقی کا تو ٹینک میں سے باہر نکلے گا ہی تو یہ آپ نے اے لے لیا اور وارٹر باہر جا رہا ہے with some velocity جس کو کیا بولتے ہیں velocity of اے فلکس اور مان لو ڈی ٹی ٹائم میں کچھ پانی باہر چلا گیا یہ سارا کا سارا پانی باہر چلا گیا ان ٹائم ڈی ٹی تو بتاؤ اس پورشن کی اگر میں لیندھ لکھوں اس پورشن کی اگر میں لیندھ لکھوں تو velocity of اے فلکس into ڈی ٹی لکھ سکتا ہوں s is equal to vt velocity of اے فلکس constant ہے for a small instant velocity of اے فلکس change ہوتی ہے جیسے سے height change ہو رہی ہے change ہو رہی ہے but small instant ڈی ٹی کے لیے تو velocity of اے فلکس کی value constant ہے تو applying s is equal to vt تو میں اس کا کیا رہی کہا سکتا ہوں approximately distance تو یہ جو ٹیک ہے اس کا approximately یہ جو length ہے اس کا distance کتنا آگیا velocity into ٹیک ہو گیا تو اگر میں اس shaded portion کا volume نکال لوں volume کیا ہوتا ہے area into length تو volume اگر نکال لیں تو area into velocity of اے فلکس into کیا جائے گا dt میں ایسا کر سکتا ہوں point clear ہے یہ میں نے کیا نکال دیا volume ایک چیز اور دیکھ لو اس کی جو نیچے کی طرف جو اس کا distance ہے وہ کتنا ہے جو بھی ہم کر رہے تھے دی portion کھلی ہو گیا دی portion ہے اور مان لو یہ ٹیک ہے اس کا cross sectional area کتنا ہے a a a تو اگر میں کہوں کہ اس کا volume نکال لوں پھر سے ایک بار shaded portion کا volume نکال لوں area a length d y ہے volume نکالنے کا ایک اور طریق ہے a بار پرانا طریقہ area tank کا کتنا ہے capital a اور کتنا distance پانی کا باہر نکل گیا d y تو ان دونوں کو ملٹیپائی کریں گے تو بھی کیا اے گا volume آئے گا چاہے volume ایسے نکال لوں ایک ہی بات ہے ایک کام کریں اگر یہ دونوں ایک ہی بات ہے تو ہم ان یا پھر velocity of efflux into a is equal to capital a into dy divided by dt check کر لو same چیز آگی جو ابھی تھوڑے دل کلے کی تھی اسے پہلے ابھی concept بتایا تھا وہ کیا تھا اگر آپ velocity of efflux کو hole کے area سے ملٹیپائی کرو گے تو کیا آئے گا volume flowing پر سیکنڈ چیک کرلو پیشلی قویشن جو پیشلی سیڈ میں کی تھی اور یہ اگز اگز سیم ہے پیشلی طریقہ زیادہ بیٹر تھا اس سے وہ method زیادہ بیٹر تھا سیدھا area into velocity of efflux کر دیتے ہیں اور tank کا area dy سے ملٹی پہ کر دیتے ٹھیک ہے نا but میں اس لئے second method کرا رہا ہوں کیونکہ کئی books ایسے بھی use کریں گے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کھا سے آگیا but ultimately volume flowing per second دونوں case میں کیا رہے سیدھا یادہ clear پہلا method بیٹر ہے میں ہمیشہ first method ہی use کروں second use نہیں تھوڑھا complicated زیادہ clear ہے next جو point ہے آج ہم نے کیا کرنا ہے ہم derive کریں velocity of efflux derive کریں کیسے آپ سوچ رہے ہم تو کر چکے ہیں ہم ایک پھر سے کریں کیونکہ ہمیں pressures کی زیادہ knowledge ہو گئی ہے اب ہم concept ایک دم clear ہو گئے اور بہت بڑی طریقے سے derive کریں گے کم concept clear ہو جائے گا velocity of efflux کا کوئی question آ جائے گا efflux کا غلط نہیں ہو سکتا suppose container water orifice height orifice کی یہاں سے کتنی edge یہ آپ نے ایک point لے لیا a یہ اپنے point لے لیا b اور water باہر نکل رہا ہے with a velocity which is known as velocity of efflux ٹھیک میں Bernoulli's theorem کیسے لگاؤں اس کو دیکھ رہا Bernoulli's theorem ایک a point پہ لگاؤ ایک b point پانی جب اندر ہے پانی کا particle جب باہر نکل گیا دونوں points پر آپ ایسے imagine کرو ایک منٹ کے لیے کہ یہ water کا level جو سیدھا کہا نکلنے والا باہر نکلنے والا imagine کرو جیسے water ایک pipe میں جا رہا ہے پانی باہر نکل رہے تو برنولی's لگائیں تو یہاں پر میں کیا کرنے والا ہوں ایک a point اور b point پر Bernoulli's theorem لگے گی a point کے اوپر Bernoulli's theorem دیکھو کیسے لگاؤں گا a b p 1 plus rho plus half rho v1 square is equal to p2 rho gh2 plus half into rho into v2 square Bernoulli's theorem کا formula لگا ہے یہ formula ہوتے ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے میں نے formula لگا دیا left پہ اور right پہ ہمیں values put کرنے جا رہا ہوں دھیان سے دیکھنا a point پر a point پر بولو pressure کتنا p atmospheric plus h rho g p1 کا مطلب p atmosphere تو ہوگا ہی ہوگا plus p1 کا distance اوپر level of water سے کتنا h to h rho g ٹھیک ہے نہ یہا تک اور please in heights کو پہلی cancel کر دو h1 h2 کو کیونکhi water is flowing horizontally تو horizontal motion میں height کی value اپنے کیا رکھنی height cancel ہو جاتی ہے water is flowing horizontally next plus اس velocity کو approximately ہم zero put کرتے ہیں zero کیوں کیونکhi یہ velocity یہاں کی velocity ہے اور یہاں کا particle ہے وہ container کے اندر ہے container بہت بڑھ ہے تو اس کی نکلنے کی velocity approximately کیا ہوگی zero ہوگی لیکن جب باہر نکلے گا وہ نکلے very high velocity کیونکہ اس کا area بہت چھوٹا ہو جائے clear تو اسی لئے اس velocity کو approximately zero put کر دیا اور اس velocity کو کیا put دیا v of e تو میرے پاس کیا بنا zero is equal to half into ایک اور چیز رہے گی pressure یہ pressure بھی دیکھو please اس p2 کی جگہ پوٹ کریں p atmospheric بس کیونکہ یہ تو بہر آگیا بہر آگیا تو اوپر پانی تو رہا نہیں تو کونسا pressure رہ گیا صرف p atmospheric ٹھیک ہے plus half into rho into v e ka p atm سے p atm cancel solve کر لو rho سے rho cancel answer آگیا under root of 2 g بات سمجھ میں آئی ٹھیک ہے نہ یہا یہاں تک سب کو clear ٹھیک ہے نہ آگیا ایسی کر کے آنا اپنی school میں اگر آتی ہے بیسے پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی but آپ numerical تو سارے ایسی کرنا ابھی گلت نہیں ہوگا میں کر کے دکھاؤں گا بھی ایک دو applications ہیں اس کی آج ٹھیک ہے next next point ہے کہ آپ اگر container کے اندر water ہے آپ water کا کوئی بھی point لے لو کوئی بھی point pressure کی value اس point پر ہر direction میں کیا رہتی ہے آپ اگر point یہاں پر بھی لیتی ہو یہاں پر اس point پر let's say اس کا distance اوپر سے کتنے edge تو یہاں پر pressure یہاں پر pressure wall کی اوپر pressure کیا ہوگا p atmospheric plus edge پ atmospheric plus edge روجی تو dam کا پانی نیچے سے کیوں نکلتا ہے کیونکہ نیچے کا pressure اوپر کے pressure سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو جتنا نیچے آتے جاؤ پر ایٹموسفیر پر ایچ روجی کی وجہ سے pressure ہر point پر increase ہوتا جائے گا یہ pressure کی value کیا اور یہ ہر point پر change ہو رہی ہے تو جب height بڑھتی جاری ہے پڑھتی جاری ہے پڑھتی جاری ہے پی 1 پی 2 پی 3 وہ average pressure کئی books کیا کرتی ہیں average pressure لیتی ہے height by 2 average value لیتی ہے میں آپ کو ایک question آج کر گا average value کا اور جو method پسند دو اب ایسے کرنا ہم average value سے کام نہیں کریں گے کیونکہ اس question approximately نکلتا ہے exactly نکلتا ہے اس concept سے exactly تم اس ہی کو follow کریں ٹھیک ہے یہاں تک point clear آگے next topic ہے وہ topic ایک چیز کا proof ہے ایک shortcut کا پہلے shortcut سنلو پھر proof کر دیکھیں shortcut یہ ہے کہ اگر مان لو یہ container ہے اور suppose اس میں water یہاں تک ہے اور suppose water level وہ ground سے کتنے ایچ ہے اگر میں کوئی point point ہے یہ mid point پانی کا mid point ہے وہ suppose یہاں پر آگیا تو یہ distance کتنا آگیا h by 2 n h by 2 تو rule یہ ہے کہ اگر میں اس mid point سے d distance اوپر ایک hole لوں یہ میں hole کر لیا اور d distance نیچے بھی ایک میں hole کر دیا تو یہاں سے بھی water نکلے گا with velocity of efflux یہاں سے بھی water نکلے گا with velocity of efflux تو range کی value ہوگی دونوں case میں save ہوگی اگر mid point کے پانی کا جتنا بھی level ہے اس کا کوئی بھی mid point لے لیا mid point d distance اوپر ایک hole دو دی distance دی hole دونوں holes میں سے water نکلے گا same distance جا کے دور جا کے گرے گا یہ shortcut ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے prove کہ سچ میں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا shortcut سمجھ آرہے اگر وہ next topic ہے اگر میں hole mid point میں کر دوں تو range maximum ہوگی لیکن وہ shortcut ہے دو holes کرنے ایک نہیں کرنے دونوں کا پانی same distance جا گی کرنے موسیقی موسیقی اس پوائنٹ کا اس پوائنٹ سے لینا دینا کوئی نہیں ہے مان لو اس کی ہائٹ یہاں پر ایچوان ہے تو یہاں پر جو پریشر ہوگا وہ پی ایٹموسفیرک پلس یہ ہوگا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریشر کی ڈائریکشن ہر طرف ہوگی اگر کوئی یہ بولے کہ اس طرف کتنا پریشر پانی لگا رہا ہے یا ادھر یا ادھر یا ادھر وہ سیم ہوگا مطلب اگر مان لو یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پر کتنا پریشر لگ رہا ہے اتنا تو یہاں پر بھی کتنا لگے گا اتنا ہی یہاں پر کتنا لگے گا اتنا یہاں پر کتنا اتنا رول یہ بولتا ہے کہ پریشر is not purely a vector quantity ویکٹر تو ایک طرف ہوتا ہے تو پریشر کو اس لیے ویکٹر ماننا نہیں جاتا کیونکہ اس کی ڈائریکشنز ہر طرف ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ابھی ہم کوئی اور نیکسٹ کیس جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے تو میرے کو یہ پروف کرنا ہے کہ ویلیو ان کی سیم ہوگی پہلے کام کرتے ہیں سب سے پہلے کرنے سے پہلے یہاں سے water باہر نکلے گا let's say v1 velocity کے ساتھ اس v1 کی value کیا ہوگی وہ نکالتے ہیں پر v1 value نکالنے سے پہلے میرے کو level of water اور اس hole کے بیچ میں distance چاہیے اور یہ distance کتنا آئے گا h by 2 minus d کیونکہ یہ پورے کا پورا distance کتنا ہے h by 2 اس میں سے کیا minus کر دیا d ٹھیک ہے نا یہاں تھا یہ شیف سب کو clear ہے تو یہ میرے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک کا کیا آگیا distance سب کو یہ سمجھا رہے ٹھیک diagram سے سمجھا رہے تو velocity of efflux v1 کیا ہوتا ہے under root of 2 g بولو کیا لکھیں ٹھیک ہے hole اور water کے بیچ میں distance دیکھتے ہیں تو 2g h کی جگہ 2 into g into h by 2 minus t any doubt ٹھیک ہے یہاں تھا velocity of efflux اب مجھے صرف ایک چیز بتاؤ میں اس کو نہ مٹائی دیتا ہوں بہت confusion create کر رہا ہے میچے ملا پورشن نیچے والا کیسے ہم بعد میں کریں گے ٹھیک ہے next کریں مجھے ایک چیز بتاؤ جب water باہر نکلے گا یہاں گرے گا اب یہ جو water ہے وہ اتنا distance cover کر لے گا زمین سے جب ground پہ کرے گا اور یہ distance کیا ہوگا یہ distance کتنا ہے تو یہ distance کتنا ہوگا h by 2 plus d نیچے سے height کتنی ہوگی h by 2 plus d ٹھیک ہے نا یاد کوئی ڈاؤٹس میں سمجھے آ رہی ہے اب تھوڑا سا projectile ہو جائے دیکھو کیسے water projectile کی طرح گر رہا initial vertical velocity 0 initial vertical velocity 0 اب یہاں دیکھنا کیا میں y axis کے along equation لگاتا ہوں projectile میں y axis کے along ہمیشہ یہ equation لگتی ہے نا اور s کی جگہ کیا put کریں گے water کتنی distance بھی گرا h by 2 plus 0 half کی value آ جائے گی 2 into h by 2 plus d upon g و time taken آگیا پانی کا نیچے گرنے گا کوئی بھی پانی کا particle نیچے گرے گا و نیچے گرے گا ٹھیک یہاں تک کوئی ڈاؤٹ مجھے اس میں کیا نکال لیں مجھے اس میں رینج نکال لیں رینج کا مطلب مجھے X نکال لیں مجھے X نکال لیں X کا مطلب ایکویشن کس ایکسس کے along لگے گی x ایکسس اور ایکس ایکسس میں پروڈیکٹل میں کیا ایکویشن لگتی ہے x is equal to vt ٹھیک ہے نیان تھا سمجھے آ رہی ہے بات put out اس میں آپ کے پاس velocity vb X آپ کو نکال لیں velocity v1 time is t1 v1 آپ کے پاس t1 آپ نے نکال لیا t1 ان دونوں کو ملٹیپلائے گا x آ جائے گا ڈیک پولڈاؤن ہے یہ سمجھا رہی ہے ڈیک پولڈاؤن 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 ڈیک پولڈاؤن ہے ڈیک ڈیک پولڈاؤن ہے n ڈیک پولڈھا ڈیک پولڈاؤنچ next ground سے کتنا distance ہو گیا یہ cover water جب نیچے گرے گا تو اس سے کتنی distance cover کرنا ہے h by 2 minus d ٹھیک ہے نا یہ distance میں نکال دیا یہاں سے لے گئے یہاں تک h by 2 minus d تو پہلے آپ y axis کے long equation لگائیں گے distance is h by 2 minus d is equal to 0 plus half into g into t2 square یہاں سے t2 کی value آئے گی 2 into h by 2 minus d by g کا under root سیم چیز کر رہا ہوں میں اور پھر سے آپ نے range نکال لی ہے range کے لیے آپ کیا کرو گے v2 into t2 v2 اور t2 کی value put کرو گے answer ایک بار پھر سے سیم آئے گا h square minus 4d اس کا مطلب کہ range کی value range کی value دونوں cases میں کیا آگئی simply proof ہو گیا ڈیسر کروا کے دیکھ رہا پھر آپ کو steps سمجھ جانے چاہیے کسی بھی numerical میں ایسا numerical آ سکتے کوئی بڑی بات ٹھیک ہے نہ یہاں تک clear نہ یہاں تک case shortcut آ گیا تو بھی shortcut لگا لیں گے اگر کہیں ضرورت پڑ جائے کسی subjective numerical میں تو وہ بھی clear دیکھو ایسا ہے یہ پہلے 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 یہ سیم کوششن ہے بس الگلال بیگرم منایا میں نے پہلے میں نے اگر یہ کٹھا کرنے ہے کٹھا کر لو تو یہ بھی ڈ ہے یہ بھی ڈ ہے پہلے میں نے یہ والا question solve کیا اب میں نے یہ والا question solve کیا اور میں نے پروف کیا x کی ویلو دونوں کی اس میں کیا رہی ہے الگ لگ کرنے الگ لگ کر دو اکٹھا ڈیگرم بڑا complex بن رہا تھا تو میں نے different بنا رہا سمجھ میں آرہی ہے نیکسٹ کیا کریں گے نیکسٹ پروف کریں گے پروف داٹ range maximum تب ہوگی when جو hole ہوگا is at midpoint ہم نے کیا تھا کہ اگر یہ liquid ہے اور یہ اس کا midpoint ہے تو ہم نے کہا تھا کہ جو range ہے وہ اس کے میں کیا ہوگی max اگر liquid کی height h ہے تو یہ hole کہاں پر ہونا چاہیے h by 2 پر ہونا چاہیے ٹھیک یہ پروف کرنا ہے یہ بیسے تو پتہ ہے اٹس کو کر کے دیکھنا ہے موسیقی سپوز اس کوششن میں یہ آپ نے ایک container لیا جس میں water ہے capital H یہ رہا سپوز یہ ایک hole لے لیا اور اتنی distance پہ لیا let's say small h distance پہ hole لیا یہ distance کتنا ہو گیا capital H minus h distance ہو گیا velocity of efflux کیا ہوتی ہے under root of 2gh یہ آپ کا water بہر گر گیا یہ r پروف کرو ایک کام کرو پہلے r نکالو range نکالو پھر range maximum کب ہوگی differentiate کرو یہ مجھے پتہ نہیں کیا کروگے کو دیکھو اور پروف کرو کہ this h should be equal to h by 2 تاکہ r کی value کیا آجائے آپ کے پاس maximum یہ پروف کروگا پروف کروگا پروف کروگا موسیقی 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 کے along x تو r is equal to vt v into t time کا مطلب کتنی دیر میں یہ water نیچے گیرا تو اگر time نکالنا ہے time کس axis کے along نکلتا ہے along y s s کی جگہ water کتنا distance cover کرے گا نیچے آنے میں h minus h 0 half g t square time کی value آگے 2 h minus h g itne time میں water نیچے گیرا کوئی ڈاؤٹ کسی کو اس میں ٹھیک ہے نا یہاں تک اور r نکالنا ہے تو v کی جگہ under root of 2gh time کی جگہ 2 into h minus h upon g ٹھیک ہے نا یہاں تک ٹھیک کر رہا ہوں پہلے آپ نے time نکالا اور پھر آپ نے کیا نکالا velocity of flux نکالی s k s equal to v t نہیں چاہتے کوئی سمجھا رہے ہیں ڈیوک موسیقی جلو ٹھیک ہے دیکھو تو اگر آپ r calculate کرو r کی value solve کرنے پہ آرہی ہے 2 under root of h h minus h نیاست clear ہے چلاک سمجھا رہے put out کسی کو اس میں اب یہ range آگئی یہ range آگئی مجھے یہ check کرنے کی range maximum کب ہوگی تو میں کیا کرتا ہوں میں range کو differentiate کرتا ہوں with respect to کیا مجھے h نکالنے کی range maximum کب ہوگی اور maths کا rule ہے جو ہمیں نکالنا ہوتا ہے with respect to وہی term اس کو differentiate کرو اور equal to zero maths میں ایسی کرتے ہیں maximum minimum یاد ہے log of motion میں کیا کرتے تھے کبھی کبھی کسی بھی چیز کو اگر maximum کرنے تو اس کو کیا کرتے ہیں differentiate اور differentiate with respect to what جو نکالنے اور کیا نکالنے چھوٹا h نکالنے تو differentiate کرو اور equal to zero ٹھیک ہے یہاں تھا تو اس میں d by dh of r کی جگہ put کر دو 2 h بڑا h چھوٹا h raise to power half کچھ اس طریقے سے equal to zero 2 تو cancel ہی ہو جائے گا h کے حساب سے ٹھیک ہے نا اور اس پوری term کے اوپر کیا رہے half آ رہے ٹھیک without اس میں تو آپ کے پاس کیا آگیا d by dh of h کی power half h minus h کی power half equal to zero کیونکہ under root دونوں کے اوپر تھا تو دونوں کے اوپر میں نے half half لگا لیا ٹھیک ہے یہاں تھا یہ u ہے اور یہ v ہے u into v کا formula لگائیں h کی power half d by dh of h minus h half plus h minus h half into d by dh of h کی power half is equal to zero ٹھیک ہے نا ہے آدھر تو h کی power half into half نیچے h minus h raised to power minus half into d by dh of h minus h plus h minus h half into half h کی power minus half equal to zero موسیقی 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 کام کرنا ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کریں گے سول کر کے آنسر اپنے آپ آجائے گا اچپائے تو کئیوں کا آب ہی گیا پوائنٹ کلیر آیا تھا سمجھ میں آلی ہے بات ایڈاؤٹ اس میں میں تھرٹھ لیے رہے نیکس پوشن کرتے ہیں پھر دیکھو نیکس پوشن ہے ایک ریکٹینگولر ٹینک ہے ٹینک ہے when full of water takes 10 minutes to be emptied آپ کو کیا نکال لیں آپ کو ٹائم نکال لیں ٹائم ٹیکن to be emptied when half full of water ٹینک پورا بھرا ہوئے 10 minute لگے اسے کھالی ہونے میں اگر آگا ٹینک بھرا ہو تو کتنا ٹائم لگے گا کھالی ہونے میں گر ٹینک ہ letzten کھالی یا ne ہ ہ ح ہ موسیقی 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 چیک کرتے ہیں دیکھو اس میں اس کو کرنے کے نا پہلے بات کو سمجھو میں اس کو کرنے کے دو طریقے کرواؤں گا دو کوششن کرواؤں گا سیم ٹو سیم کوششن ہے اور دو میتھرڈ سے کریں گے ایک میتھرڈ جو کچھ ابجیکٹیو بکس لگاتی ہیں اور فٹا فٹا آنسا نکال دیتی ہیں دوسرا جو میتھرڈ ہے وہ ایکچول میتھرڈ ہے بائی انٹیگریشن دیرے دیرے کر کے پاہی انٹ باہر نکلے گا ایک میرٹ میں آنسا نہیں آئے گا دیرے دیرے ٹینک خالی ہوگا تو ٹائم ٹیکن ویری کرے گا تو اس کیس میں دیکھو پرابلم پتے ہیں کیا یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ویلاؤسٹی آف ایفلکس کونسٹینٹ نہیں ہے ویس ایکل ٹو انٹرلو او ٹو چی اچھ ٹینک جیسے جیدے خالی ہوتا جائے گا ویلاؤسٹی کی ویلیو بھی کم ہوتی جائے گی ٹینک جلدی جلدی خالی نہیں ہوگا یعنی کہ پہلے ٹینک جلدی جلدی خالی ہوگا جیسے جی لیول گرتا جائے گا ٹینک دیری سے خالی میں ہوگا ٹھیک بول رہا ہو نا تو اس کو کرنے کے دو طریقے دریں گے پہلا طریقہ ایک شاٹ کر ٹینک لیکن وہ میتھرڈ مجھے زیادہ پسند نہیں لیکن بکس یوز کرتی ہیں تو میں بتا دوں گا دوسرا میتھرڈ ایکچول میتھرڈ جسے میں اپنے کوششن کو سال کر کے دکھاؤں گا تو پہلا میتھرڈ ہے سپوز کرو یہ آپ کے پاس ایک ٹینک ہے یہ اوریفیس ہے یہ ہول ہے ہول کا ایریا اے ہے اور ہاں ایک اور چیز پلیز نوٹ کر لو اس میں جو اوریفیس ہے جو ٹینک ہے جو ہول ہے وہ ایک دم بوٹم پہ ہے یہ ساتھ میں پلیز نوٹ کر لو میں نے شاید مہشن نہیں کیا ہول ایک دم بوٹم پہ ہے اس کی ہائٹ ایچ مت لینا ٹھیک تو وارٹر لیول وارٹر لیول لیٹ سے کتنی ہائٹ پہ ہے ایچ پہ ہے پھر ویلاؤسٹی آف ایف لکس کی ویلیو کیا ہوگی انڈروٹ آف تو اچھی یہاں سے کلیر ہے کوئیڈ آوٹ اس میں ٹھیک ہے نا اب مجھے ایک چیز بتاؤ کی جیسے جیسے لیول نیچے 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 آ رہا ہے ایچ چینج ہو رہا ہے ایچ کم ہو رہا ہے تو ویلاؤسٹی آف ایف لکس بھی کم ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے اور انڈ میں جب پانی کا لیول ایک دم نیچے گر جائے گا ویلاؤسٹی آف ایف لکس کیا ہو جائے گی ایک دم زیرو یہاں پر میکسیمم ہے انڈروٹ آف 2 جی ایچ اور نیچے آ کے زیرو اور ہر پوائنٹ پر جیسے جیسے پائی نیچے آئے گا ویلاؤسٹی آف ایف لکس منموم اتنی ہے انٹو سی مطلب جیسے وہ پریشر کہ آپ نے پریشر تو ایسے لیا تھا وہ یہی کونسپ تھا کہ سب سے زیادہ پریشر لے لو سب سے کم پریشر لے لو اور بیچ میں ایف لیلو ہر پوائنٹ پر پریشر کی ویلیو جیسے چینج ہوتی ہے ایسی ویلاؤسٹی آف ایف لکس اگر چینج ہو رہی ہے تو ایک منموم ایک ماکسما اور پھر بیچ میں ایف لیلو مطلب ہر ایک کونسٹنٹ ویلیو لے لی ایک کونسٹنٹ ویلیو پر ویلاؤسٹی آف ایف لکس یہ ہوگی یادہ کلیر ہے گوھن ٹھیک تو ایک ایوریج ویلاؤسٹی آف ایف لکس ہم نے لے لی آگے اب کتنا کتنے ٹائم میں ٹائم ٹیکن ٹائم نکالوں گا میں کس کا جب وی وولیوم باہر نکل گیا اور اس میں سے تو اگر ٹائم نکالنا چاہتے ہو بھی وولیوم کا تو ایک کام کرو وولیوم کو ف ٹائم ٹیکن is Math وولیوم اور اس کا ایریا اے تھا اور اس کا ایریا اے تھا مان لو اس کو میں ایوریج ویلوسٹی آف ایفلک سے ڈیوائیڈ کر دوں دیکھو کیوں نیومنیٹر کا مطلب کیا ہے وولیوم دیناومنیٹر کا مطلب کیا ہے وولیوم پر سیکنٹ تو صرف کیا بچائے گا یہاں پر تو اگر آپ ٹوٹل وولیوم وی نکل رہے ٹوٹل وولیوم لیٹ سے وی نکل رہے پانی کا ٹوٹل وولیوم وی تھا مان لو پورے کنٹینر میں بھی وولیوم تھا ڈیوائیڈڈ بائی کیا کر دیا وولیوم فلوئنگ پر سیکنڈ کر دیا تو آپ کے پاس automatically کیا جائے گا ٹائم ٹ آ جائے گا یہاں تکلیر ہے تو پہلے case میں یہ ٹائم آپ کو دس منٹ گی بن ہے دس ایس ایکل ٹو وی ڈیوائیڈ بائی ای ہاف انڈوٹ آف ٹو جی اچھ this is your equation نمبر ٹھیک ہے یہاں تک clear ہے اس میں کوئی پرولم نہیں ہے بنائیں case نمبر ٹو case نمبر ٹو میں ٹائم نکالنا ہے وولیوم بولو وی کی جگہ وی بائی آدھا ٹینک کہا اس میں آدھے ٹینک میں وولیوم بھی تو ہافی آئے گا تو پچھلی ایکویشن میرے پاس کیا تھی پہلے میں ایک کام کرتا ہوں پچھلی ایکویشن ساتھ کے ساتھ لکھ دیتا ہوں لاسٹ ایکویشن پہ آ جاتے ہیں تو لاسٹ ایکویشن میں یہ میری لاسٹ ایکویشن ہے میں ایک کام کرتا ہوں اس میں لاسٹ ایکویشن کو یہیں لکھتا ہوں جب میں case نمبر ٹو بناوں گا case ٹو میں مجھے ٹائم نکالنا ہے is equal to وولیوم وی کی جگہ وی بائی ٹو area half under root of ٹو انٹو جی انٹو اچ بائی ٹو کیونکہ وولیوم بھی آدھا اور ہائٹ بھی آدھے بات سمجھ میں آ رہی ہے dimension half half کر دیئے اب ایک کام کرو دونوں کو divide کرو سارا کچھ cancel ہو جائے گا ٹائم ٹ کی ویلیوم آ جائے گی جب آپ solve کرو گے تام کے بعد ٹ کی ویلیوم آئے گی کوئی 10 divided by root to answer یہ answer آئے بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک کیسے دیکھو یادہ کلیر ہے لیکن میں نے کیا بتایا یہ method ایک approximately method approximate میں کیوں کہوں گا کیونکہ average velocity لے رہے actual میں تو پانی ایسے نکلتا نہیں actual میں تو دیرے دیرے کر کے tank خالی ہوگا اور دیرے دیرے کر کے پانی بھار بھار تو چلتی نکلے گا لیکن tank slowly slowly نیچے ہوگا تو دوسرا method ہم use کریں گے اس میں لیکن دوسرے method کو میں کسی اور جو ہے ایک numerical کے ساتھ solve کریں گے لیکھو جارہ there is a hole hole of area 1 upon 25 centimeter square at bottom of cylindrical tank and water the height of water height of water in tank is equal to let's say h and liquid flows in time t if height of water was 4 h find time to be emptied ایک hole hole area given bottom پہ پانی کا level h t time میں پانی کھلی ہو گیا same question same to same اب اگر مان لو height h پانی کھلی ہوتی پہلے والا question height h 2 کے ساتھ تھا یہ والا question 4 h کے ساتھ لگانے کو تو shortcut لگا سکتے ہو اور ہم کسی اور method سے کریں گے جو better method ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں same to same answer ہے current start second method سے دیکھو جو next method ہے اس کے accordingly suppose ایک نیچے ہے hole کا area a ہے پانی باہر نکل رہا ہے with a velocity under root of 2 g h height of water ٹھیک اگر water level پہلے اتنا تھا water level تھوڑا سا نیچے ہو گیا اور let سے کتنا نیچے ہو گیا dt time ہو گیا تو اگر میں shaded portion کا volume flowing per second نکل لوں شیرید portion کا to is area into dh by dt with negative sign شروع میں lecture start نہیں się کیя تھا volume flowing per second was area a into dh by dt with negative sign اور ایک اور طریقے volume flowing per second نکالنے گا اور وہ کیا اس کا area into under root of 2gh دیکھ ہے نا loss of reflux کو orifice کے area سے multiply کروکے کم سر آجائے گا میرے کو اس میں کیا نکالنا ہے میرے کو اس میں time نکالنا ہے ایک کام کرتے ہیں میں cross multiply کرنا ہوں ان terms کو تو میرے پاس آئے گا 1 by under root of h into dh a under root of 2g capital a dt cross multiply کر لیا تو یہ term آئے گی with negative sign کر گیا cross multiply اب دیکھو میں نے کیا نکال دیا کتنی height change ہوئی dh کتنے time میں dt time میں dt time میں dh height change ہو گئی میرے کو کیا نکالنا ہے میرے کو پورے tank کو کھالی کرنا ہے یہ دہاں سے دیکھنا پہلے tank میں level of water کتنا تھا پورا بھرا ہوا تھا بعد میں اس کو کیا کرنا ہے خالی خالی کا مطلب height کتنی ہونے چاہیے 0 اور یہاں پر limits time کی لگیں گی 0 سے لے کے t point clear ہے یہاں تھا تو یہاں پر جب height کی value لگے گی وہ h سے 0 and 0 سے لے کے t تھا quit out s میں سمجھ میں آرہی ہے بات یہاں تھا height h کو 0 سے کرنا ہے اور 0 سے لے کے t تھا اسے یہ تو سب constant ہی ہے یہ تو بہر آ جائے گا سارے کا سارا اسے integrate کرو گے solve کر کے time کی value آئے گی solve کرنے پہ a a 2h by g یعنی کی جو time ہے that is directly proportional to h یہ case number 1 ہے case number 2 میں کیا ہونے والا ہے case number 2 میں time نکالنا ہے جب height کی value کتنی ہے 4h divide در لو دونوں case کو answer آئے گا 2 height کے سارلیشن نکال آگا height کے سارلیشن نکال دیا 4h 1 2 2 2 2 2 5 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 6 7 9 10 10 10 10 10 11 12 10 12 11 11 11 12 13 موسیقی موسیقی اب کام کے چیز میں نے کیا کیا نورمالی میرے کو فرملا یاد کرنے کی عادت ہے میں نے کیا کیا یادت دیا رہنا میں نے دیکھا time is directly proportional to root h ٹھیک ہے اور میں نے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ایسا objective question آتا ہے ٹھیک ہے time directly proportional to جو بھی small h ہے تو t1, h1, t2, h2 میں اس چیز آنسل کرتا ہوں پر جب میں نے پرانا question دیکھا time was inversely proportional to under root of h یہاں سے اس کے اندر اگر shortcut تو یہ بھی یاد کر سکتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتے ہیں answer تو different کر جائے گا question same ہو رہا ہے answer same آنا چاہیے ایک relation دے رہا ہے time is directly proportional to under root of h دوسرا relation دے رہا ہے time is inversely proportional to under root of h میں کونسا یاد کروں shortcut وہ والا زیادہ better ہے کیوں اس میں volume بھی تو ہے اس میں numerator بھی change ہو رہا ہے اس میں denominator بھی change ہو رہا ہے اس میں صرف اچھی change ہو رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کے لئے don't worry یہ والا question جو پہلے والا جو پہلے ہم نے کیا تھا اس کو جو نیا method ہے اس سے کر کے دیکھنا answer sameی آئے گا مطلب کی ابھی جو پرانا question کر رہا ہوں میں یہ میرا previous question ہے اور previous question کے accordingly time کا جو formula تھا a a 2 h by g equation number 1 case number 2 میں مجھ کو کیا نکالنا ہے time نکالنا ہے a a یہاں پر کیا ہو جائے گا h کی جگہ h by 2 پہلے case میں time taken کن کا تھا 10 minute یہاں تھا 10 minute فالا question ہے same آپ اسے divide کر لو تی ڈیش کی ویلو exactly same آ رہی ہے جو ہم نے off time نکال لیتا یعنی کہ method دونوں صحیح ہے method میں کوئی غلطی نہیں ٹھیک ہے نا یہاں تھا کر سکتے ہیں میں recommend یہ کروں با ایسے کیونکہ اس method سے میں نے دو تین اور numerical دیکھے ہیں جو اس سے better solve ہوتے ہیں اور actual method ہی ہے ہا لیکن یہ یاد رکھنا ہے volumes کی form میں question آ جائے پہلے والا method better ہے ابھی آپ کی سمجھ دے رہی ہے کہ question کیسا آ گیا volume اور height کے بیچ میں ہیں تو وہ ٹھیک ہے اس میں volume نہیں use ہو رہا اس میں صرف height ہی height use ہو رہی ہے اس میں دونوں areas آ رہی ہیں اس میں صرف ایک area آ رہا تھا تو کئی بار ایسا question آ جائے گا area change کرے گا دونوں a or bada a یہ زیادہ better method ہے آپ خود دیکھنا ہے ٹھیک ہے نایاتر اور بالکل ایک منٹ اور لوں گا صرف بالکل last question ہے آہ چلو گا نیکس ٹائم کریں گے بارش ہو رہی ہے شکریہ